السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ in واشنگٹن میں بہت وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دن گزشتہ بارہ اور چودہ گھٹے میں پاکستان کے طول و عرض میں جتنی بھی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں خواہو دیکھنے میں کتنی ہی پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیوں نہ لگتی ہو خواہو راولپنڈی کی انٹورنمنٹ میں ہوئی ہو، اسلامباد میں ہوئی ہو، لاہور میں ہوئی ہو ان کا تعلق سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ یا بائی الیکشن سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو وہ ڈیولپنٹس اتنی اہم نہیں ہیں پاکستان کے اپنے مستقبل کے لیے جتنی وہ ڈیولپنٹس ہیں جو پاکستان کے باہر پاکستان کی سہرتوں سے باہر ہوئی ہیں بہت دور اور اس وقت بھی ہو رہی ہیں دو ڈیولپنٹس اس وقت میرے سامنے ہیں ایک وہ ڈیولپنٹ ہے جس سے آپ لوگ واقف ہیں جہاں پر آج علل زبو جب سورج تلو ہوا مشرق بستہ میں تو اسرائیل جس کا خدشہ تھا جس نے کہہ رکھا تھا جو کہہ رہا تھا اس نے ایران میں ایک سے زیادہ مقام کے اوپر مسائل اور ڈرون سٹرائکس کھی میں نے اس حوالے سے فوری طور پر پہلے ہی گھنٹے میں پاکستانی ذرائع بلاگ سے تعلق رکھنے والا پہلا میں شخص تھا جس نے ایک تفسیری بی لاغ اس کے اوپر کیا اور اس وقت کی جتنی بھی انفرمیشن تھی جو بہت تک انیکیوریٹ بھی تھی بیکن اس وقت کی دعویٰ کی ایڈارہ تھا کہ آٹھ سات یا آٹھ مقامات سات مقامات کے اوپر جس میں تحران بھی ہے اسرائیل نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں جو بعد میں انفرمیشن صحیح ثابت نہیں ہوئی اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایک اسوہان جہاں بیس تھا ملٹری بیس تھا ایران کا وہ حملہ کیا گیا اور شاید ایک اور جگہ پہ حملہ کیا گیا اور ملک شام کے اندر بھی ایک حملہ کیا گیا جو کہ شام کی حکومت نے جس کو تسلیم کیا اور انہیں کہا کہ کچھ نقصان ہوا ہے لیکن کچھ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا یہ بات بھی اب چونکہ میں اس کے اوپر پہلے میں نے وی لاغ کیا تھا اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں ساری انفرمیشن کو ایک اپڈیٹڈ طریقے سے اور اس کی ایک 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 پچھر جو ہے وہ آپ کے سامنے لا سکوں اس وقت امریکہ میں تقریباً صبح کے اب نو بجنے والے میں بہت تھکا وہاں ساری رات سے میں نہیں سویا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا اس لیے بھی تاکہ میں آپ کے سامنے ایک 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 کریڈبل انفرمیشن رکھ سکوں ایک کریڈبل انیلیسس رکھ سکوں لیکن اس سے کہیں زیادہ چونکہ میں ایک بہت کین سٹوڈنٹ اور ابزرور ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا میں سمجھنا چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل اور مغرب کے درمیان میں یہ پاور ڈینیمک کا اونٹ جو ہے یہ کس طرح سے بیٹھے گا اور یہ تو ساری رات میں نے جگراتی لگائی ہے اور ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ کو میں نے دیکھا ہے اس کا میں نے انیلیسس دیکھا ہے میں سنتا رہا ہوں اس کے نتیجے میں میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ساتھ میں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے میں ایک ایسا انورڈ لوکنگ ایچیچوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے پنجاب ٹیکس بک وورڈز کی وجہ سے کچھ ہم سب کے قصور کی وجہ سے ذرائع بلاک کے لوگوں کے وجہ سے کہ پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات سے چلی گئی ہے کہ دینہ اور جہلم کے درمیان میں ہونے والی یا رابلپنڈی کے باہر قریب کوئی جگہ ہونے والی یا کوئی جنرل صاحب کے ذہن میں جو خواب آتا ہے یا کوئی فیصل آباد لاہور کی پٹی میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ پاکستان کے مستقبل پر کہ دنیا میں ہونے والی جو ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان پر اور دنیا کے ہر ملک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ڈیویلپنٹ ہے یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جو آج ہوئی ہے جو ایک طرح سے پیک اور کلائمیٹس ہے اس ڈیویلپنٹ کا جو شروع ہی تھی یکم اپریل کو جب بہتی غیر دانشمندی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل نے اپنے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایران کی ایمبیسی کو ملک شام سیریہ میں ٹارگٹ کیا جہاں پر ایرانی آفیشلز جو ہیں ان کی ڈیویلپنٹ ہوئی تھی لیکن اس کا جو کلمی نیشن پوائنٹ ہے یہ جو پاور ڈینامکس چلے ہیں اس کے نتیجے میں اسرائیل مضبوط نہیں ہوا کمزور ہو کے نظر آیا ہے حالانکہ اسرائیل نے لازٹ ہورا یہاں پہ کہتے ہیں ہماری سرزمین میں حملہ کیا تھا اور یہ انڈرسٹینیبل ہے کہ جو حملہ انہوں نے ایران کے اندر کیا اسے امریکہ کی ٹیسٹ سپورٹ جو ہے حاصل تھی اس کے باوجود آپ نے دیکھا جو چیز اب واضح ہو چکی اور میں ایک آدھ آپ کے ساتھ اس کی نیو سٹوریز بھی شیئر کرتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کر سکا اور کوئی اس طرح ایمپیکٹ پیدا نہیں کر سکا اس کے اندر کوئی مورل آثورٹی نہیں لاسکا جس قسم کی مورل آثورٹی کے لیے اسرائیل کی ریپیٹیشن ہے جو اسرائیل کی ایک بڑی طاقتور ریپیٹیشن ہے پاورفل ریپیٹیشن ہے وہ اسرائیل کی طاقتور پاورفل ریپیٹیشن جو ہے وہ گزشتہ تین ہفتے میں اس نے بہت مار کھائی ہے اس کو بہت زیادہ دھچکہ لگ گیا ہے اور اس کے مقابلے میں مغربی ذرائع ابلاغ نے امریکی حکام نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے وہ تمام امریکی انٹیلیجنس کے حکام یا آفیشلز جو نیو آرک ٹائم سے واشنگٹن پوس سے بات کرتے رہے ہیں جن کو میں مسلسل اب میں دیکھتا رہا ہوں گزشتہ کئی دنوں سے انہوں نے یہ چیز نوٹ کی ہے ان کو یہ ماننا پڑا ہے بادل نخواستہ کہ وہ ایران جس کو روگ نیشن کہا گیا وہ ایران جس کو غیر ذمہ دار کہا گیا وہ ایران جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایران اسرائیلی کے خلاف ہر وقت سازش کرتا رہتا ہے اس کو ملیہ میٹ پر دینا چاہتا ہے سفہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے جو ایک دہشتگرد سپانسر ریل سٹیٹ ہے اس نے گزشتہ یکم اپریل سے لے کے اب تک گزشتہ انیس اٹھارہ انیس دنوں میں اپنے آپ کو بہت ہی زبردست طریقے سے بہت انٹیلیجنٹلی بڑے مچور طریقے سے بڑے پختکی سے بڑی سمجھداری سے اس نے اپنی سفارتکاری کی اور پوری دنیا کو انگیج کر دیا اور اس نے اپنے تمام نیبرز کو انگیج کیا جس میں ترکی بھی ہے جورڈن بھی ہے جس کے اندر سیریا بھی ہے جس میں عراق بھی ہے لیکن اس نے سویزن لینڈ اور اومان کی ذریعے امریکہ کو انگیج کیا اور ہر لیول پہ ہر دن وہ امریکہ کے ساتھ انگیج رہا اور اس نے امریکہ کوئی بابر کروایا کہ چونکہ ہماری سوبرینٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے ہم ریسپونڈ کریں گے لیکن ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ ہم ریسپونڈ اس طرح سے کریں گے کہ اسرائیل کو کوئی اس پہ ہم بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اسرائیل کوئی 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 کانسرن بھی ہم پروائیڈ نہیں کریں گے اور ہم نہ اسرائیل کے ساتھ کوئی وائیڈر جنگ چاہتے ہیں اور ہم بالکل آپ کے ساتھ بھی کوئی کانفرنٹیشن کو پڑھانا نہیں چاہتے یہ کیسی صورتحال ہے کہ جس کو میں جب in between the lines میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ امریکی بڑی ندامت کا شکار ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سینکشنز بھی لگائی ہیں سارے یورپ نے بھی شور مچایا ہوا اسرائیل کی وجہ سے جسناکہ اسرائیل کا زائنس لابی کا انفلونس ہے لیکن اندر سے جو انفلونس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے یا مغرب کے لوگ جو ہیں وہ ایک defensive posture کے طور پر کہے ہیں اور ایران کے قد کارٹ کے اندر اور اس کی عزت کے اندر اور اس کی ایک ریاست کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کی جو ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے اس میں یہاں پر گزشتہ تین ہفتے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اب اگر ایران کے کوئی well wishers یا admirers ہیں خطے میں بہت زیادہ نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ سیریا اس کا ایک friend ہے اس خطے کے اندر ایک عراق اس کا friend ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی friend نہیں ہے یہاں پر لیکن اور اس کے مخالب بہت زیادہ ہیں جس میں سعودی عرب بھی ہے متحبہ بمارات بھی ہے یہ سبی جو ہیں اس سے خائف ہیں تو جو عرب ممالک ہیں ان کے point view سے ایران نے ایک re-emergence کر دی ہے اس خطے میں یعنی الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یعنی ایک عام توقع یہ تھی کہ اس پورے crisis سے ایران کمزور ہو کے نکلے گا مار کھا کے نکلے گا لیکن بجائے کمزور ہو کے نکلنے کے مار کھا کے نکلنے کے ایران جو ہے وہ ایک ربست nation state کی حیثیت سے ایک mature nation state کی حیثیت سے ایران نے اس crisis سے emerge کیا ہے اور یہ اس کا sum total ہے جس کو دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے مجھے ادازت دیجئے کہ میں quickly ایک دو screen sharing's آپ سے کر دوں because جو لکھی بھی کسی proper publication کی چیز ہوتی ہے اس کی یہ new york times کی ہے اور اس کی ایک اپنی value ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلا دیکھ لیں کہ headline دیکھیں اسرائیل strikes iran but scope of attack appears limited مجھے ادازت دیجئے کہ کچھ lines میں پڑھ کے یہاں پہ سنا دوں آپ کو iranian officials reported blasts overnight at a military base near the city of isfahan israel had vowed retaliation for iran's attack last weekend but muted initial reaction in both countries suggested they wanted to ease the tensions یعنی بات اب قصہ مختصر کے دیکھیں یہ 22 minute پہر یہ update ہوئی ہے جیسے وقت میں بول رہا ہوں اچھا اب یہ مسلسل stories جو ہیں یہ update ہو رہی ہیں ہر 15-15-20 minute کے بعد یہ stories update ہوتی رہی ہیں اور میں ہر update کو پڑھتا رہا ہوں نہ صرف new york times بلکہ دوسرے اخبارات میں ایک چیز یہ بھی clear ہو گئی کہ اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ خالصتاً دوسری بھی میں آپ کو headline دکھا دیتا ہوں اسرائیل's strike was smaller than expected and so was Iran's reaction the relatively limited scope of the attack as well as a muted response from Iranian officials may have lowered the chances of an immediate escalation and then I said یہ میں آپ کو headlines اس لیے سنا رہا ہوں کہ کئی دفعہ میں جب پاکستان کے ذراعہ ابلاغ میں دیکھتا ہوں تو لوگ بہت سی باتیں خود سے ہی کہہ دیتے ہیں جو printed کسی publication کی ایک assessment ہوتی ہے یہ new york times کی headline ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میں واپس اسی چیز کی اوپر آتا ہوں تاکہ میں نے اب اپنا point view بلکل آپ کے سامنے clear رکھتی ہے تاکہ آپ کو یہ اسوہان کی وہ تصویریں ہیں جب اسوہان پہ ایران کے strikes کا پتا چلا اسرائیل کی strikes کا تو ایرانی حکومت نے جو تصاویر issue کی ہیں کہ اسوہان میں زندگی بلکل ٹھیک چل رہی ہے یہ وہ تصاویر ہیں یہاں میں یہ چونکہ بار بار اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے تو یہ مسلسل اپ ڈیٹ سہنی چاہی میں آپ کو ایک چیز جو ہے اس میں سے دکھانا چاہ رہا ہوں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کو آپ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اب اس کو میں اس لئے آپ کو سامنے اس کو highlight میں یلو سے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا خدا نہ خاصتہ پہلا کام جو اسرائیلیوں نے کیا صبح جب انہوں نے امریکی ذرائع بلاگ سے بات کی تو انہوں نے پہلی clarification اپنی دی کہ ہم نے ایران کے اندر کسی بھی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر یا کسی شہری facility کے اوپر حملہ نہیں کیا اسرائیل کی جو caution ہے ایران سے deal کرنے میں وہ بتاتے خود یہ show کرتی ہے کہ ایران کی ایک certain strategic value ہے اور اسرائیل کے اوپر ایران کا moral impact جو ہے وہ exist کرتا ہے یہ پہلا ملک ہے مشاہر کے بستہ کا جس کو اسرائیل نے بہت احتیاط سے deal کیا ہے اور آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بہت important ہے یہ میں بھی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں لیکھ یہ ripples in the oil market after the اسرائیل strike was short-lived futures for the brand crew the international benchmark passed $90 a barrel but quickly fell back to about $87 a barrel as news reports indicated that the damage caused to ایران was minor and its reaction was muted investors do not seem to want to bid up the prices unless there is a clear danger to supplies یعنی political analyst کچھ بھی کہتے رہے ہیں سفارت کہتے رہے ہیں وہ چیزیں ہوابے ہو سکتی ہیں لیکن جو business markets ہوتی ہیں جہاں investment markets ہوتی ہیں وہاں political risks بلکل scientific طریقے سے calculate ہوتا ہے تو جب شروع میں حملہ ہوا اور اس کی خبر آئی سنگھو سنگھو کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور ایران شاید کاؤنٹر سٹرائک کرے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں تو oil کی جو prices ہی جو ہوتی symbolic nature کا حملہ ہے اور ایران اس کے کوئی جواب نہیں دے گا یہاں کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہونے لگی اور یہ ایک بہت زبردست اس کی indication ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لئے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں جب میں یہ شروع میں کہا کہ جو developments ہوئی ہیں اس کے بہت اثرات ہوں گے مشہر کے بستہ کے power dynamics میں گزشتہ تین ہفتے میں فرق پڑ گیا ہے suddenly مغرب کے ذرائع ابلاغ مغرب کے think tanks نے مغرب کی حکومتوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایران وہ ایران نہیں ہے جس کو انہیں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کی بہت ہو رہی ہے ایران نے ایک کمپوزڈ مچور ریسپونسبل نیشن سٹیٹ اور ریاست کے طور پر ایکٹ کر کے دکھایا ہے جس نے ہر سٹیٹ کے اوپر مغرب کو امریکہ کو ان کی حکومتوں کو ان کانفیڈنس پہ لیا بڑے مچور طریقے سے اور حبلہ کرنے سے پہلے بھی جس رات کو دمشق میں اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی پہ حملہ کیا تو پہلا کام ایرانیوں نے کیا کہ ایران کے اندر سویزلینڈ سویزلینڈ ان کو کیر ٹک کرتا ہوں تو سویز جو ایمبیسیڈر ہیں ان کو ایران نے بلایا فورن آفسس میں اور ان کو کلیر کر دیں کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ اس میں کودے ہم ریسپونڈ اس میں کریں ہم مجبور ہیں لیکن ہم اسرائیل کو یہ موقع نہیں دیں کہ اسرائیل کانٹر سٹرائک کریں ہم ریسپونڈ کریں گے ایمیمیج کے ساتھ ہم ایک ایمپیکٹ کے لیے ایک لیگلیسٹک پوائنٹ ایمیو سے یہ سمان کریں ایک چیز جنہوں نے کلیر کر دی پھر نیو یو ٹائم سے ہمیں پتا چلتا ہے واشنگ پوست سے پتا چلتا ہے کہ جب حملہ ہو رہا تھا ایران کا اس وقت تک ہر دن وی ایران سوزرلینڈ امریکہ کے ساتھ نے کوئی irresponsible حرکت کی تو پھر ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو میزائل ہم نے استعمال کی ہیں یہ ہمارے پرانے میزائل ہیں ہم نے اپنے زیادہ ایفیشنٹ فاسٹر جو ایکپنٹ ہے اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہر سٹیپ پہ انہوں نے لیوریج ہوئی ہے جس سے اسرائیل کی ساکھ میں وزید کمی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے کہ آج ہی کے دن میں امریکہ کی آئی وی لیگ یونیورسٹری میں میرے کلمبیہ یونیورسٹری میں کلمبیہ یونیورسٹری کی جو پریزیڈنٹ ہیں جو ماشاءاللہ مسلمان ایک خاتون ہے ان کا نام نعمت شافق ہے ویسے تو بڑی سیلیبرٹی ہیں وہ ہاؤس آف لارڈ کی ممبر بھی ہیں برطانیہ کی وہ پریٹک سیڈیزن بھی ہیں وہ ایجپشن سیڈیزن بھی ہیں اور شاید امریکن سیڈیزن بھی ہیں تو انہوں نے اسے کہتے ہیں پولیس بلالی نیویورک نیویورک نیویوری پی ڈی کو بلالیا جس نے سو سٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا جو پرو پیلسٹین نے مظاہرہ کر رہے تھے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا لیکن اس نے نیٹ ایفیکٹ کیا نکلا بدقسمتی اس کا ایفیکٹ نے نکلا کہ پولیس کے جانے کے بعد سٹوڈنٹس نے دوبارہ وہاں پہ کیمپ لگایا اور اس کے بعد پولیس نے یہ ریلائز کیا کہ شاید اور یونیورسٹی نے بھی ریلائز کیا کہ اس قسم کی جو سختی کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہے یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ نے یہ جو اقدام کیا انہوں نے اس لیے کیا کہ اسرائیل کے جو فرنڈز ہیں کانگرس میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ کو اس سے ایک دن پہلے بلا کے بڑا گھرل کیا کولمبیا یونیورسٹی میں جو انٹی اسرائیل قسم کی ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں زائنس کے خلاف نیٹ ایفیکٹ اس ساری سیز کا کیا ہے نیٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ غازہ کی جو پٹی اور یہ جو ساری چپکلش ہے میڈلیز کی اس کی جو ریوربریشن اور اس کی جو ریزوننس اور اس کا جو ایمپیکٹ امریکہ میں ہو رہا ہے اور اس کو جس طرح سے اسرائیل کو زائنس لابی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اسرائیل اور زائنس لابی دونوں کی جو ان کی جو ریسپیکٹ ہے اس میں بڑی تیزی سے اور بڑی شدت سے امریکہ کے اندر کمی آ رہی ہے امریکہ میں پہلی دفعہ گزشتہ سات آٹھ مہینوں میں اسرائیل کو لوگوں نے عام آدمی نے سڑک کے اوپر جو چل رہا ہے جو ریسٹورن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اتنا کرٹیکلی دیکھا ہے کبھی پہلے لوگ کھل کے اسرائیل کو اس طرح سے سکرڈیسائز نہیں کرتے تھے اور یہ بھی وہ چیز ہے جس کو اسرائیل ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن گزشتہ تین ہفتے میں ٹھیک کرنے کے بجائے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یہ میں آپ کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بس لاسٹ ایک اور بہت ہی بڑی ڈیویلپنٹ اس وقت ہو رہی ہے دنیا کی دنیا کا سب سے بڑا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے نیبر ہود میں ہندوستان میں ہو رہا ہے ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا الیکشن ہے کہ پاکستان کی پوری عبادی چوبیس کروڑ ہے چوبیس کروڑ سے کچھ زیادہ ہوگی ہندوستان میں جو اس الیکشن میں کہ پس جون تک اس الیکشن نے ہونا ہے اور اس کے پہلے فیز میں ایک سو سولہ ملین ووٹر جو ہیں وہ اکیس ریاستوں کے اندر ووٹ ڈال رہے ہیں اس الیکشن کا جو بھی آؤٹکم ہوگا اس کا ایک آؤٹکم ہندوستان کے لیے ہوگا گلوبل ساؤت کی جمہوریت کے لیے ہوگا لیکن اس کا جو بھی افیکٹ ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اثر ہوگا لیکن کہیں آپ پاکستان کے اخبارات دیکھیں انگریزی کے بڑے آپ کو اس قسم کا کوئی انڈالیسس ملی نہیں رہا کہ ہندوستان کا جو الیکشن ہے اس کا ہمارے سے بھی کوئی تعلق ہے اس کا کوئی ایک ریجنل امپیکٹ ہوگا اگر دیکھنا آپ جہاں پہ اگر ظاہر ہے کہ نرندر امودی کی جماعت بی جی پی جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی لیکن انہوں نے تو دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم چار سو سیٹیں لیں گے یہاں دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا وہ چار سو سیٹیں لیں گے یہ جتنی سیٹیں انہوں نے پہلے لیں تھیں اس سے تھوڑی سی زیادہ لیں گے یہ اتنی سیٹیں لیں گے جتنی انہوں نے پہلے لیں تھیں یہ کہیں اس سے کم سیٹیں نہ لیں یہ جو ایک الیکشن ہے ہندوستان کا اس کی دنیا کی جمہوریت کے لیے گلوبل ساؤت کے لیے بڑی امپورٹنس ہے بدقسمتی سے چونکہ پاکستان کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ذرائع بلاغ نے ایک ایسا ماحول اس جرم میں میں بھی شاید شامل ہوں چونکہ میں ذرائع بلاغ کا حصہ رہا ہوں کہ ایسا ہم نے ایک ماحول پاکستان میں create کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈل ٹاؤن کے اندر جو چیز ہو رہی ہے دینہ یا صحابہ میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ہی ان کے مقدر ان کی فیوچر پر اس کا اثر ہوگا یا کوئی جرنل صاحب جو سوچ رہے ہیں یا کوئی بریگیڈیا صاحب جو سوچ رہے ہیں اس کا ان کی زندگی پہ اثر ہوگا لیکن در حقیقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہندوستان سے زیادہ کوئی اور کنٹری پاکستان کے مستقبل کیلئے important نہیں ہے وہاں کی election کو غور سے دیکھئے اس کا outcome پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوگا بہت بہت زیادہ اس کا impact ہوگا پاکستان کی future کے وقت ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ان ملاقات ہوتی ہے thank you